آج جو ترے سٹے کی تشریح کے حوالے سے جو بینچ تھا جسٹس منیب اختر نے بھی معذرت کر لی یہ کیس سننے سے اب اس کے بعد دوبارہ سے کل سمات ہونی ہے لیکن تحریک انصاف کا اس پہ موقف کیا ہوگا اگر منیب اختر صاحب بھی اس کیس کو نہیں سن رہے یہ بینچ جو فیصلہ کرے گا اس کو بھی آپ کنٹیسٹ کریں گے یا ایکسپٹ کر لیں گے بسم اللہ احمد الرحیم ایا کا نابدو ایا کا نسائن دیکھیں جو ایکٹ میں بات آئی تھی اس میں یہ تھا کہ بینچ تب تک نہیں بن سکتا جس جب تک تین میمبر کمیٹی بیٹ کے بینچ ڈیسائیڈ نہ کریں اب تین میمبر کمیٹی جب بیٹ ہی نہیں تھی ان میں سے ایک کمیٹی میمبر نے ایکسکیوز کر دیا تھا اس کمیٹی کے اوپر سوالات اٹھا کے تو سوال یہ اٹھتا ہے یہ بینچ بنا کیوں in the first place یہ بینچ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ according to جو جو law ہے اس میں قورم کی کوئی بات نہیں ہے اس میں سمپل لکھا ہوا ہے کہ تین میمبر تین رکنی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ بینچ کون بنے گا اس میں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ اگر دو بیٹھتے ہیں یا ایک بیٹھتا ہے یا ڈیڑھ بیٹھتا ہے یا کوئی فون پہ ہوتا ہے یا کوئی سکائپ پہ ہوتا ہے وہ نہیں کہا ہوا اس میں کہا تین میمبر کمیٹی سو یہ دو میمبر کمیٹی نے بینچ ڈیسائیڈ کیا ہے اس لحاظ سے اس کمیٹی کے اوپر ہی جو ڈیسائیڈ کر رہی ہے وہ ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو اس کے آگے جتنے بھی کام ہے وہ سارے غلط ہیں اس پر رانہ سان صاحب جس طرح سے عمائیوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تشکیل ہے بینچ کی اسی سے ایک پرابلم جو ہے واضح ہو جاتی ہے تو اگر بینچ کی تشکیل پر یہ سوال اٹھ رہا ہے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ آتا ہے پھر دوبارہ سے تنقید ہوگی کہ بائسنس شو کی جا رہی ہے پھر کانٹروبرسی کریئٹ کی جائے گی پھر حکومت کی طرف بھی تنقید کے نشتر برسائے جائیں گے تو پھر آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے اس پر جو آج کی سپیسیفکلی ڈیولپمنٹ ہے مونی بختر صاحب سے ریلیڈڈ دیکھیں ہمارا تو بڑا اس میں بیسک بیو پوائنٹ یہی ہے کہ آئین سکسٹی پی اے کی جب تشکیل کی گئی تو آئین کو ری رائٹ کیا گیا اور پی ٹی آئے اس کے بینیفیشریز ہیں اگر آئین کو ری رائٹ نہ کیا جاتا تو تب پنجاب حکومت نہ گرتی اور پی ٹی آئے کو حکومت نہ مرتی اور ملک میں جو ایک انسٹیبلیٹی آئی تھی وہ نہ آتی ایکنومک انسٹیبلیٹی اس کی وجہ سے آئی تو یہ جو بینیفیشریز ہیں آج اگر اس کی کاروائی آگے بڑھ رہی ہے تو سب سے زیادہ جو پنچ ہے یا سب سے زیادہ جو تقریف ہے وہ انہی کوئی ہوگی کیونکہ یہ اس معاملے کے جو ایک غیر آئینی معاملہ ہوا آئین کو ری رائٹ کیا گیا اس کے بینیفیشریز ہیں تو اب اگر جسٹس منیب نہیں بیٹھے تو میرے خال سے پھر بھی کاروائی چلے احسان صاحب ویسے آئیڈیلی فلور کراسنگ ہونی چاہیے یا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جگہ آئین ہے اور آئین اگر آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے یا اس میں امپروومنٹ آنی چاہیے ہے تو وہ ایک الانہ ڈیویٹ ہے اور اگر اس میں کوئی امپروومنٹ آنی کی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ جو ہے اگر آپ نے نکتے کو قومے سے ریپلیس کرنا ہے یا آپ نے کچھ اور جو ہے وہ انڈ یا شیل کو بھی تبدیل کرنا ہے تو آپ کو دو تہائی ایکسپیٹ چاہیے آئین کو تبدیل کرنے کے لیے یہ پراؤگٹیب جو ہے یہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے تو جب سپریم کورٹ ایسی تشریح کرے گی جس سے جو مانی ہے آئین کا جو بڑا آبیوس ہے وہی چینج ہو جائے لیکن دیکھیں نا وہ دیفیکشن کلاؤز نواز شریف صاحب نے آئین میں ڈلوایا تھا اس فار از آئین کوڈ بی رائٹ اور اب نون لے گی ہے چاہتی ہے کہ وہ ریورس ہو جائے نہیں دیکھیں بات یہ کہ میں کہتا ہوں آپ اس آئین کو ٹوٹری طور پر تبدیل کریں لیکن اس کا راستہ جو ہے وہ پارلمنٹ ہے وہ راستہ وہ عدالت نہیں کرتا ہی نا تو عدالتوں کے ذریعے یہ کام نہیں ہونا چاہیے یہ کام اگر ہونا ہے اس میں کوئی بہتری لانی ہے یا بہتری لانی ہے جو بھی کرنا ہے آپ نے وہ آپ نے پارلمنٹ کے دھو کرنا ہے یہ سپریم کورٹ یہ ہمارا موقع ناصر صاحب آپ کی طرف آنگا مجھے یہ بتائیے وہ سندھ ہاؤس کا جو سارا ماحول تھا وہ آج بھی تحریک انصاف ریکال کرتی ہے آپ پر تنقید بھی کرتی ہے تو اگر ترے سٹے کا فیصلہ لس سے ہائپو تھیکلی ریورس ہو جاتا ہے جس کا اگر امکان موجود ہے بھی تو اس پہ ہائپو تھیکلی ریورس ہوتا ہے تو پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہاؤس ٹریڈنگ کا کلچر آ جائے گا پھر بولیاں لگیں گی پھر امید واران کو خریدا جائے گا پیپس پارٹی یہ فیل نہیں کرتی کہ فلڈ گیٹ کھول جائے گا دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح اللہ محمد محالب دیکھیں جو چیز آئین میں ہے اس کو ری رائیڈ کرنے کا اختیار جو ہے ہماری موزد عدالتوں کو نہیں ہے آئین کے لحاظ سے ظاہر اخلاقی طور پر وہ مناسب نہیں ہے جو آپ بات کر رہے لوٹ روسنگ کی لیکن پھر کیا راستہ ہے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو لائے جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس تو اپنی ایکسیدیت ہوتی ہے یہ تو اب ہے کہ جی چلیں مختلف دو تین پارٹیز آپس میں ملتی ہیں ایکولیشن ہوتا ہے پھر جا کے گورنمنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اثر وائز تو کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی یا کچھ جو بھی ایکسیدیت آئے وہ اپنی گورنمنٹ بناتا ہے تو اس گورنمنٹ کو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے تو اس کا طریقی کارکہ ہے دیکھیں باقی سارے طریقے جو ہیں وہ ہیں جو غیر آئینی ہیں ففٹی اے ٹو بی لگایا جاتا تھا جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ختم کیا پھر عدالتی احکامات کے ذریعے گورنمنٹ کو اٹھایا جاتا تھا یا کوئی اور بھی بہت سارے غیر آئینی غیر جمہوری یہاں پہ طریقے رہے ہیں اگر آئین میں ایک پروویزن ہے خیر سے پہلی یہ گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئینی طور پر جس کو جانا پڑا خان صاحب کو جس کو انہوں نے رجیم چینج کہہ کے آپ کے خلاف ایسا بیانیاں بنایا کہ اب بھی سوشل میڈیا پر شائع میں ہیں جی جی بالکل وہ رجیم چینج کہہ کے ایک ڈانلڈ لو کا پتہ نہیں کچھ لے کے اور پھر اب تو آپ نے دیکھ لیا کس طرح وہی امریکن سینیٹر جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بہت تعریف کرتے ہیں خان صاحب کی اسرائیل والے بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں خان صاحب کی تو وہ ایک بڑی داستان ہے کہ کیا سلسلہ تھا جس کو سب لوگ کہتے تھے کہ یہ پلانٹڈ ہے اور بہت سلسلے ہیں میں بہت زیادہ ہوں گا تو سینیٹر صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح برا مان جائیں گے اس پر تو چلیں ابھی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی کبھی آپ پروگرام کریں گے تو اس پر ہم آپ کو تفصیلی بتائیں گے لیکن یہ جو ہائی کورٹ لاہور کا فیصلہ تھا جس میں ٹھیک ہے ڈی سیٹ کرنے کا تو آئین میں ذکر ہے لیکن اس کی جو کاؤنٹنگ نہیں ہوئی وہ تو کہیں بھی نہیں تھا اسی طرح ری رائٹ کر دیا گیا ابھی سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو فارمیٹشن ہے یا جو کامیٹی بننی تھی وہ تین بکنی ہوگی تو ہوگی لیکن اس سے ابھی پندرہ دن پہلے ایک فیصلہ آیا ہے جس میں آٹھ یا پانچ میرے موزز جسٹس آئیبان کا بھی فیصلہ یا کچھ آیا اس کی پہ تو پوری جو ریکوائرمنٹ نہیں کی گئی جس کا نوٹس جی جسٹس آپ نے لیا تھا اور پھر وہ سارے حقائق سامنے آئے تھے ایشو یہ ہے دیکھتی ہے وہ تو ٹھیک ہے دوسروں کے طرف چلے جائے مثال کے طور پر یہ بالکل ابھی بات ہوگی کہ جی ضمیر جو ہے لوگوں کے بک جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہے ایک دفعہ سینیٹ میں چیئرمنٹ سینیٹ کا الیکشن تھا جو پارٹیز تھیں گورنمنٹ کے اگینسٹ ان کے نمبر بہت زیادہ تھے جب کھڑے ہوئے تو زیادہ تھے جب ویسے ووٹ آئے تو کم ہو گئے اور دوسروں تب انہوں نے کہا جی وہ ضمیر جاگ گئے جب ان کے حق میں کوئی بات جائے تو لوگوں کے ضمیر جاگتے ہیں جب وہ کوئی اپنا صحیح فیصلہ دیں تو ان کے ضمیر بک جاتے ہیں تو یہ فیصلہ کھون کرے گا تو یہ صرف اپنے مطلب کی بات جو ایسا نہیں ہونا چاہیے مطلب لیکن ناصر صاحب اسی کے تناظر میں آپ نے یہ بھی کنفرم کر دیا کہ ضمیر جگانے کا پلان ہے بسے آپ کا نہیں میں تو آپ کو ایک بات میں نے کی کہ دوسرا طریقہ کیا ہے کسی کے خلاف اوٹ جانے کا نو کانفیڈنس اگر لکھا ہے ان میں تو کیسے جائے گا ٹھیک ہے میں ذرا وہاں صاحب کا اس پر موقع کرتا ہوں پھر دیکھیں پھر ظاہر ہے فیصلہ ایک ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہوگا دوبارہ جائے گا الیکشن پروسس میں وہاں کے حلقے کے لوگ فیصلہ کریں گے ظاہر ہے اگر کسی وہ نہیں جیتا اس کے حلقے والوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اگر جیتا ہے تو اس کے فیصلے کو انہوں نے مان دیا بلکل یہ سلسلے آئین میں ہے ان پر عمل ہونا چاہیے ری رائٹ نہیں ہونے چاہیے ری رائٹ نہیں ہونے چاہیے